ڈی چوک کنٹینر سے دوران نماز گرائے جانے والے شخص کو وزرالہ ہاؤس پشاور پہنچا دیا گیا تاہر عباس نمی شخص جسے پی ٹی آئی ڈی چوک احتجاج کی دوران سیکیورٹی الکار کی جانب سے نیچے گرالیا گیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا ہو گیا تھا پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے اس شخص کی موت قرار دے دی گئی تھی اور شہید کا لقب بھی دیا جانے لگا بعد ازاں کہا گیا کہ تاہر عباس نمی شخص کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور اس واقعے کو مختیف رنگ دیے جانے لگے جتنے موہ تھے اتنی باتیں بنائی جانے لگی لیکن کیا پی ٹی آئی مظاہرین اور پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے شہید قرار دیا جانے والا شخص دوبارہ زندہ ہو گیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا آج اس تاہر عباس نمی شخص کو وزیرالہ خیبر پختلخا علی امین گنڈا پور سے وزیرالہ خاوس میں ملوایا گیا وزیرالہ نے زخمی شخص کے آیادت کی اور حوصلہ افضائی بھی کی ایک سوال کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اب بھی جب پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہوگی اور میرے لیڈر عمران خان کی کال ہوگی تو ضرور شرکت کروں گا اور اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا جس کے بعد علی امین گنڈا پور نے تاہر عباس کو گرم چادر سے بھی دھامپا اور سٹاف کو اس کا خیار رکھنے کو بھی کہا گیا